مَنْ عَلَّمَ فِيهِ وَتَعَلَّمْ مَنْ اَكْرَمَهُ فَهُوَ مُكَرَّمْ وَجَزَاءُ الْحُسْنَى إِحْسَانِ طِبْتُمْ يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی امامت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول اقرأ القرآن فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيًّ لِيَصْحَابِهِ اقرأ الزہرہ وَيْنَ الْبَكَرَةَ وَسُورَةَ عَالِ عِمْرَانِ فَإِنَّهُمَا يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِي اَوْ غَيَابَتَانِي اَوْ فِرْقَانِ مِنْ تَيْرٍ سَوَافَةَ تَهَا جَانِ أَنْ أَصْحَابِهِمَا اِقْرَأُوا سُورَةَ الْبَكَرَةِ فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَةٌ وَتَرْقَهَا حَسْرَةٌ وَلَا يَسْتَتِيءُ حَلْ بَطَلَاتُ رواهُ الْمُسْلِم رب شرح لی صدری وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ لُقْدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رب يَسْر وَلَا تُوَسْر وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث جو ہے وہ بیان کی ہے اور اس وقت اس حدیث کو بیان کرنے کا مقصد جو ہمارا سبق چل رہا ہے عدد کا اس میں مسننہ الفاظ کی پہچان پھر جو کچھ پڑھ چکے ہیں ہم اب آپ جو کچھ سنیں گے یہاں پر کسی بھی پیریڈ میں ان میں آنے والے الفاظ پر جتنا آپ پڑھ چکے ہیں ان کے حوالے سے غور کیجئے انشاءاللہ آپ ایک واضح فرق محسوس کریں گے جیسے دیکھیں حدیث اس کا آخاز ہوا ان ابی امامتا امامتا ابو امامہ امامہ امامتا کونسی رابی حالت ہے نصب یاجر ابھی تک یعنی انشاءاللہ ایکزیکٹ جو حالت ہے وہ تو آپ کو مزید آگی جائیں گے تو پتہ چل جائے گی کہ کونسی ہے لیکن دیکھیں جو آپ کا غیر منصرف اسم ہے وہ امامتو امامتا امامتا تو نصب اور جر ایک ہی حالت یعنی غیر منصرف اسم ایسے اسماع جو تین ارابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کرتے ہیں ٹھیک ہے اور پہچان دیکھیں اس کی سنگل حرکت ایسے ہی ہے نا اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو مردوں کے نام گولتا پر ختم ہونے والے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آنی چاہیئے تو یہاں پر ابھی آپ کے ذہن میں جو بات انجی ہوئی ہے کہ یا تو یہ حالت نصب ہے یا حالت جر ہے لیکن انشاءاللہ آپ مزید آگے جائیں گے تو آپ کنفرم کریں گے کہ یہ یہاں پر حالت جر میں استعمال ہوا ہے کیوں اس کی وجہ انشاءاللہ آپ کو آگے جا کر معلوم ہو جائے گی وہ فرماتے ہیں کہ سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یکولو فرماتے ہوئے کیا آپ فرما رہے تھے کہ اکرع القرآن قرآن پڑھا کرو کیوں اس لیے کہ اب اس لیے کہ کے لیے فَإِنَّهُ يَعْتِي يَوْمَ الْقِيَامَتِ شَفِيًّ لِيَسْحَابِهِ کہ قیامت کے دن وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ سفارش کرے گا اور پھر آپ نے فرمایا اکرع الزہرہ وَيْنِ زہرہ وَيْنِ ہاں جی کونسی ساؤنڈ ہے اینی اینی ساؤنڈ کس کی ہے مسنہ کی جمع تو پڑھا ہی نہیں ابھی ہم نے مسنہ کی ساؤنڈ ہے اینی نسب اور جر ٹھیک ہے تو اکرع الزہرہ وَيْنِ دو روشن چمکنے والی سورتیں پڑھا کرو اور وہ الزہرہ وَيْنِ وہ کونسی ہیں البقراتا وَسُورَتَ آلِ عِمْرَان آلِ عِمْرَانَ عِمْرَانَ کون سیرہ ابھی حالت ہے نسب یا جر ابھی آپ دونوں ہی بتائیں گے انشاءاللہ پھر ایکزیکٹ بتائیں گے انشاءاللہ آگے جا کر تو عمران غیب ان صرف اس میں ہے اور کس کیٹیگری میں آ رہا ہے ذرا بتائیں مردوں کے وہ نام جو علف نون پر ختم ہوتے ہیں عثمان ادنان عمران پھر آپ نے فرمایا فَإِنَّهُمَا تَعْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَتِي وہ دونوں قیامت کے دن اس حال میں آئیں گی قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِي غَمَامَتَانِي مُسَنَّ اب دو کی بات ہو رہی ہے دو صورتوں کی لحاظا ان کے بارے میں جتنے بھی آپ الفاظ سنیں گے ابھی تو آپ نے زمائر نہیں پڑے پروناؤنس پڑھیں گے تو یہ جو ہما کا پروناؤن ہے یہ بھی دو کیلئے استعمال ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ آگے مزید آپ کے لئے آسانی ہوتی جائیں گی قَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِي گویا کہ وہ کیا ہیں دو بادل ہیں غمامتن اور اس سے پھر غمامتانی او غیابتانی غیابتن سے غیابتانی دو سائبان او فرکانی من تیرن یا پرندوں کے دو غول ہیں فرکانی اور کس حال میں سوافہ سفے باندھے ہوئے ہیں اور یہ کیا کریں گی سورتیں تَحَا جَانِ أَنْ أَسْحَابِهِمَا یہ بحث کریں گی اپنے پڑھنے والوں کے لئے یعنی ان کے لئے یہ بحث کریں گی سے مراد ہے کہ یہ سفارش کریں گی اور پھر آپ نے فرمایا اکراؤ سورة البقراتی سورہ بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّ أَخْزَهَا بَرَكَتُن اس لئے کہ اس کا حاصل کرنا برکت ہے وَتَرْكَهَا حَسْرَتُن اور اس کا چھوڑ دینا باعث حسرت ہے وَلَا يَسْتَتِئُ حَلْ بَطَلَتُو اور جادوگر اس کو پا نہیں سکتے جادوگروں کی اس تک رسائی پہنچ ممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنِ مجید پڑھنے کی اور پھر محبت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس حدیث میں دیکھیں کتنی آپ کو موٹیویشن مل رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے کہ سورة البقرہ اور سورہ آل عمران ویسے تو پورا قرآنِ مجید ہی باعثِ برکت ہے لیکن خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة البقرہ کے باعثِ برکت ہونے کو یہاں پر بیان فرمایا اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبق ہمارا جو چل رہا ہے وہ عدد کے حوالے سے چل رہا ہے ہم نے اسم کو جملوں میں استعمال کرنا ہے اور جملے ہم سے ابھی بس کچھ ہی دور ہیں تین چار دن میں انشاءاللہ ہم جملہ جو ہے وہ شروع کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور میں اسم کو جملے میں صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا جب تک مجھے اس کے بارے میں چار باتیں معلوم نہ ہو جائیں مجھے سب سے پہلی بات اعراب پتا ہونا چاہیے اور اعراب سے مراد اسم کی تین حالتیں ہیں اعرابی حالتیں حالت رف حالت نصب اور حالت جر واحد اسم کو حالت رفع میں کیسے ظاہر کیا جاتا ہے یہ مجھے پتا ہونا چاہیے اگر وہ اسم منصرف ہے تو اس کو میں حالت رفع میں واحد اسم کو دو پیش کے ساتھ شوق کروں گا قلمن حالت نصب میں دو زبر اور ایک علف کے ساتھ شوق کروں گا قلمن اور حالت جر میں دو زیر کے ساتھ شوق کروں گا قلمن اگرچہ وہ منصرف اسم مونہ سے کیوں نہ ہو جیسے جنتن جنتن لیکن حالت نصب میں دو زبر کے بعد علف اس لئے نہیں آئے گا کہ اس اسم کا انٹ جو ہے وہ گولتا پر ہو رہا ہے اور پھر حالت جر جنتن پھر غیر منصرف اسمہ وہ تین عرابی حالتوں میں دو شکلیں اختیار کریں گے اور ان پر تنوین نہیں آئے گی اور اس کی اگزمپل کوئی ایک اگزمپل بہت ساری کیٹیگریز ہم نے پڑھی ہیں یہاں پر آپ دیکھ لیں عمران لفظ ہمارے سامنے آیا ہے تو عمرانو حالت رف عمرانہ حالت نصب اور عمرانہ حالت جر تو حالت نصب اور حالت جر ایک ہی شکل ٹھیک ہے اور یہ آپ کے بات سامنے آئی کہ غیر منصرف اسم حالت جر میں اس پر زیر نہیں آتی ابھی تک یہ آپ نے پڑھا ہے آگے آگے جائیں گے تو مزید انشاءاللہ چیزیں آپ سیکھیں گے اور پھر مبنی اسم وہ اسم ہے جو تینوں عرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کیا رہتا ہے اس کی شکل تبدیل نہیں ہوتی مثلا آپ کہلیں حازہ تو حازہ حازہ اور حازہ ہی رہے گا اس میں کوئی تبدیلی جو ہے وہ نہیں آئے گی اسم کی جنس مذکر اور مونس پھر مونس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سامنے کہ مونس کی دو قسمیں حقیقی مونس جس کے مقابلے میں فی الواقع مذکر ملے اور غیر حقیقی مونس جس کا استعمال عربی زبان میں مونس ہو اور پھر غیر حقیقی مونس مونس کی آگے دو قسمیں ایک علامتی مونس یعنی اس غیر حقیقی مونس میں مونس کی کوئی علامت پائی جائے اور مونس کی کتنی علامتیں ہیں تین گولتا علف ممدودہ علف مقصورہ اور پھر غیر حقیقی مونس کی دوسری قسم مونس سے سمائی چند گروپس ہواوں کے نام آگ کے نام شراب کے نام شہروں ملکوں کے نام انسانی ازاد جو دو دو ہیں جوڑے کی شکل میں ہیں وہ اور پھر چند اسما جنہیں ہم نے متفرق کی کیٹیگری میں رکھا تھا اور پھر تیسرا پہلو ہمارے سامنے جو کل ہم نے شروع کیا تھا عدد کا مسنع بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا کہ آپ کے پاس جو بھی اسم ہے چاہے وہ مذکر ہے چاہے وہ مونس ہے اور مسنع ذہن میں رکھیے گا واحد سے بنے گا ٹھیک ہے تو جو بھی اسم ہے آپ کے سامنے اس کے آخری ہفت پر آپ نے زبر لگانی ہے اور زبر کے بعد علف اور نونزیر نی کا اضافہ کرنا ہے جس سے آپ کو آنی کی ساؤنڈ سنائے دے گی اور یہ آنی کی ساؤنڈ حالت رف میں آئے گی تو یہ جو مسنع ہمارے سامنے بنا یہ حالت رف میں بنا اب حالت رفہ میں جو مسنع بنے کتاب سے کتاب آنی تو اب اس کی کتاب آنی کی حالت نصب اور حالت جر کیا ہوگی وہ جو علف ہے اس کو یہاں سے چینج کرتے ہیں نا تو وہ بن گیا کتاب آنی کتاب آنی تو اسے دو دفعہ بولنے کی ضرورت نہیں ایک کتاب آنی کہہ کر ہی ہم حالت نصب اور حالت جر دونوں کو شو کر سکتے ہیں ایک ذہن میں لفظ کے حوالے سے آپ سے اسم کی روٹین ذہن میں آ رہی ہے کہ خطبہ کسے کہتے ہیں جی خطبہ ہاں جی ایک تو فوری طور پر جمعہ میں جو آپ سنتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے خطبہ اور جمعہ کی نماز میں کتنے خطبے ہوتے ہیں جی دو خطبے تو دو خطبوں کی عربی کیا ہوگی خطبہ آپ بولیں خطبہ تانی یعنی خطبہ بولا ہے میں نے ہاں کی آواز نکالی تو اس کا مطلب ہے گولتا اینڈ پہ آ رہی ہے تو خطبہ تانی دو خطبے تو نبی کرسکس کے دور میں بھی دو ہی خطبے ہوا کرتے تھے کانت لنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ تانی نبی کرسکس کے دو خطبے ہوا کرتے تھے یجلسو بینہما آپ ان دونوں خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھا کرتے تھے جیسے کہ آج ہوتا ہے اب ان دو خطبوں میں آپ کیا کرتے تھے یکرہ القرآن قرآن پڑھا کرتے تھے اور وَيُزَكِّرُ النَّاس لوگوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو آج بھی اسی طرح ہوتا ہے دو خطبے ہوتے ہیں اور امام صاحب جو ہیں وہ دو خطبوں کے درمیان کچھ دیر کے لیے بیٹھتے ہیں لیکن ان دو خطبوں میں اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ نہ تو قرآن پڑھا جاتا ہے اور نہ ہی لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے اصل مقصد ان خطبوں کا کیا تھا یہی تھا کہ قرآن پڑھا جائے اور پھر قرآن کے ذریعے سے ہی لوگوں کو نصیحت کی جائے لیکن بدقسمت ہی ہماری یہ ہے اللہ ماشاءاللہ ایکسپشن اس دیر میں پھر بار بار اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں کہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ سب کچھ ہوتا ہے ان خطبوں میں لیکن قرآن نہیں ہوتا اللہ کرے اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ رون کے لوگوں کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ اینڈ ٹائم پہ نماز کے وقت جب کھڑی ہونے والیوں نماز اس وقت پہنچیں بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج ہم عدد میں جمع کی طرف چل رہے ہیں تو مسنہ ہمارا الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے اور اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مشکل بات تھی یا کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہوگا سمپل سا رول ہے اور یقین معنی یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا رول ہے جس کا کوئی ایکسیپشن آپ کو شاید ہی ملے آپ اپنے نام سے بھی مسنہ بنا سکتے ہیں کسی لفظ قائدو بنانے آپ کے لئے الحمدللہ آپ کوئی مشکل نہیں ہے تو اب ہم جمع کی طرف چلتے ہیں اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہمیں ایک پریکٹس کریں گے عدد میں واحد مسنہ اور پھر جمع ایک کے لئے واحد دو کے لئے مسنہ مسنہ اور دو سے زیادہ کے لئے جمع یہ ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے ٹھیک جبکہ اردو میں اور انگریزی میں کیا ہوتا ہے آپ ایک کے لئے تو واحد استعمال کرتے ہیں دو یا دو سے زیادہ کے لئے جمع کا لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو عربی میں یہ فرق ہے عربی زبان میں جمع دو قسم کی آپ کے سامنے آئے گی مسنہ میں کوئی مسئلہ نہیں تھا کلیر تھا جمع آگئی تو ساتھی دو قسمیں آگئی پہلی جمع جو ہے وہ جمع سالم کہلائے گی جمع سالم سالم لفظ سنتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے سالم کہتے ہیں نا سالم مکمل پورا سالمیت بہت سارے الفاظ آپ کے سامنے آجاتے ہیں تو جمع سالم جمع کی وہ قسم ہوگی جس میں آپ کو واحد اسم پورا کا پورا صحیح سالم ملے گا دیکھیں ہم اردو میں کچھ الفاظ کی جمع بناتے ہیں اب اس بات کو پہلے اردو میں سمجھ لیں پھر انشاءاللہ ایک منٹ میں آپ بات سمجھ لیں گے میں کہتا ہوں آپ ذرا کچھ کی اردو میں آسان سی جمع بتائیں آسان سی آسان سی یہ تو ذرا بڑی ٹیکنیکل سی ہے نا کفار کافروں مسلمان مسلمانوں کتاب کتابوں نبی نبیوں اب دیکھیں کافر کی جمع کیا بنائی کافروں ایسی ہے نا کافر واحد اسم میں نے پورا کا پورا رکھا شروع میں اور اینڈ پر واو اور نون ہنہ ایڈ کر دیا مسلمان مسلمان ویسے پورا کا پورا رکھا اور واو اور نون ہنہ ایڈ کر دیا مسلمانوں کتاب کتابوں نبی نبیوں کلیر ہوگی نا تو یہی جمع سالم کا کلسی پتہ ہے انگریزی میں بھی آپ اس دعا کرتے ہیں بک کی جمع کیا ہوتی ہے بکس بک آپ نے اسی طرح رکھا ایس ایڈ کر دیا بینچ بینچز بینچ پورا رکھا ایس ایڈ کر دیا یعنی جمع سالم سے مراد کونسی جمع ہے ایسی جمع جس کے شروع میں جس کے شروع میں آپ کو واحد اسم صحیح سالم ملے یہ آپ کی جمع سالم ہوگی ٹھیک ہوگی اور جمع کی دوسری قسم جو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ وہ ہوگی جمع مکسر جمع مکسر مکسر بروکن ٹوٹی ہوئی جمع اس کو آپ جمع سالم ساؤنڈ پلورل اور اس کو بروکن پلورل کے نام سے جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں مکسر جیسے کہ معنی میں نے آپ کو بتا دی ٹوٹی ہوئی تو یہ وہ جمع ہوگی جس میں واحد اسم ٹوٹ جائے واحد اسم ٹوٹ جائے مثلا دیکھیں اب آپ سے اردو میں میں سوال کرتا ہوں کتاب کی ایک تو جمع آپ نے بتا ہی ہے نا کتابوں ایک کتاب کی اور جمع آپ استعمال کرتے ہیں کتب اب مجھے بتائیں کتب لفظ میں جو کہ جمع کا لفظ ہے اس میں کتاب واحد اسم آپ کو صحیح سالم مل رہا ہے نہیں ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا نا کیسے ٹوٹا جی نہیں ٹوٹا یہ ہے کتاب کتنے حروف ہیں اس کے ایک دو تین اور چار ٹھیک ہے اس کی جمع جب ہم نے بنائی کتابوں تو کتاب پورا کا پورا موجود اور واو اور نون گناہ آپ نے ایڈ کر دیا اردو میں ایسے ہیں نا لیکن جب اس کی جمع آپ نے کتب بنائی تو مجھے بتائیں اس کتب میں کیا وہ کتاب کے پورے حروف آگئے نہیں آیا نا تو واحد اسم جو ہے وہ ٹوٹ گیا ٹوٹ گیا نا لہٰذا یہ جمع جو ہے آپ کی جمع مکسر کہلائے گی اب کافروں کی جمع جو آپ نے کفار کہا ہے وہ جمع مکسر ہوگی ٹھیک ہوگی نا اس میں واحد اسم دیکھیں کافر موجود نہیں ہے کفار اسی طرح نبی کی آپ نے ایک جمع سالم بنائی ہے نبیوں اور انبیاء اب انبیاء میں دیکھیں آپ کو اس کو شروع میں آپ کو واحد اسم پورا کا پورا نہیں مل رہا کلیر ہو گیا تو جمع کی یہ دو اقسام ہمارے سامنے آگئے ہیں الحمدللہ ایک جمع سالم ہے اور ایک دوسری جمع مکسر تو اب ہم سب سے پہلے جمع سالم کو جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے جمع سالم کی دیفینشن آپ کے سامنے الحمدللہ آگئی جمع سالم کی فردر دو ڈیویزنز ہم کریں گے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے ایک ہوگی جمع سالم مذکر جو مذکر اسمہ ہوں گے ان کی جمع سالم کیسے بنے گی اور جو مونس اسمہ ہوں گے ان کی جمع سالم کیسے بنے گی کلیر جی تو پہلے مذکر کی بات کر لیتے ہیں الحمدللہ ایک مسلمان تھا ہمارے پاس مسلم اس سے ہم نے دو مسلمان کل بنا لیے تھے ایسی ہے نا مسلم سے دو مسلمان مسلمانی اور مسلمانی کی حالتیں نصب اور جر مسلمانی رَبَّنَا وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَجْعَلْلَى اللَّهِ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے ٹھیک ہے تو دو مسلمان یعنی مسلمانی تو مسلم سے مسلمانی یہ میں اس لیے آج دہراروں کے ابھی انشاءاللہ اللہ آج کے سبق میں میں آپ کو ایک اسم دوں گا اس کو انشاءاللہ چاروں طرف ہم نے گھومانے ٹھیک ہے یعنی یہ رابی حالت اس کی مسننہ بھی بنائیں گے اس سے جمع بھی بنائیں گے اس سے معنیس بھی بنائیں گے مذکر ہوگا تو یہ ساری چیزیں آج ہم نے انشاءاللہ پریکٹس کرنی ہے تو اب ہم بنانے لگے ہیں مسلم سے ایک مسلمان سے دو بن گئے دو سے اب ایک سے کافی سارے بنانے لگے ہیں تو جمع سالم کا فارمولا میں نے آپ کو بتائی دیا واحد اسم ویسے کہ ویسا لکھ لیں شروع میں اور آخری حرف پر لگائیں پیش اور اردو میں آپ نے واو اور نون ہونا لگایا تھا عربی میں واو اور نون زبرنا لگا دیں کیا کیا جی آخری حرف پر پیش لگائی اور پیش کے مناسب حرف واو لگا دیا کلی ہوگی نا مسلمان میں زبر لگائی تھی آخری حرف پر اور زبر کے مناسب حرف علف لگایا تھا یعنی یہ حروف کی بھی سوری حرکات کی بھی حروف سے دوستی ہے یا حروف کی بھی حرکات سے دوستی ہے کہ لیں زبر کی دوستی جو ہے وہ علف کے ساتھ ہے بہت بنتی ان کی پیش کی دوستی ہے واو کے ساتھ اور زیر کی دوستی ہے یا کے ساتھ تو ان کے جو دوست حروف ہیں وہ آپ نے دیکھے ہم نے لگایا زبر لگائی تھی مسلمان میں تو اس کا دوست حرف علف لگا دیا ٹھیک ہے اور یہاں پر پیش لگائی تو اس کا دوست حرف واو لگا دیا تو مسلم سے کیا جمع بن گئی مسلمان کافی سارے مسلمان کافر جی کیا کریں گے جی فارمولا ذرا دورائیں آخری ہر پر کیا لگانا ہے پیش اور اس کے بعد واو اور نون زبر نا تو کیا بن گیا کافی سارے کافر مومن کافی سارے مومن آبد آبدون کافی سارے عباد کرنے والے خالد خالدون 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 فیہا کلیر ہوگی نا اسی طرح ناصر مدد کرنے والا ناصرون شاہد گواہی دینے والا شاہدون کلیر ہوگیا بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے جمع مذکر سارے منانے کا فارمولا جو ہے وہ دیکھ لیا اب دیکھیں پھر وہی بات کہ عراب اب یہ جو مسلمون کافرون مؤمنون منافقون خالدون شاہدون ناصرون وغیرہ وغیرہ الفاظ آپ کے سامنے آئیں تو اب یہ کون سی عرابی حالت ہے یہ عرابی حالت ہے حالت رفع تو اونہ ساؤنڈ جمع مذکر سالم میں اونہ ساؤنڈ حالت رفع کی ساؤنڈ ہے تو یہ میں یہاں پر منشن کر دیتا ہوں یہ آپ کی حالت رفع اس لئے کہ جب بھی اسم کی بات ہوگی اسم کے حوالے سے چاروں پہلو آپ کو کلیر ہونی چاہیے تب جا کے بات بنی گئے اور میں امید بھی کر رہا ہوں کہ آپ کو یہ پہلو کلیر ہو رہے ہیں کیوں جی کمان میرا کافیت تک صحیح الحمدللہ اب حالت رفع یہ آگئی ہے اب اس کی حالت نصب اور حالت جر اور یہ پھر ہماری ایک مرتبہ خوش قسمتی کہ نصب اور جر بھی ایک ہی شکل بنے گی الگ سے دو شکلیں نہیں ہیں اب اس میں کیا ہوگا دیکھیں حالت نصب اور جر میں ہمارے پاس لفظ تھا نا مسلم حالت رفع میں ہم نے اس آخری حرف کو دی تھی پیش حالت نصب اور جر میں ہم اس آخری حرف کو دیں گے زیر زیر کی کس سے دوستی ہے یا سے اس کی واہ سے کبھی نہیں بنے گی لہٰذا ہم یا اور نونزبنا لگا دیں گے کیا لفظ بن جائے گا مسلمی مینہ مسلم مینہ تو مسلمون مسلم مینہ کلیر کافرون کافرین منافقون منافقین ازا جاکل منافقون اب آپ ٹیکس پڑھیں گے سنیں گے آپ کے سامنے آرہا ہے اچھا اچھا یہ جمع مذکر سالم کی بات آرہی ہے کہ ازا جاکل منافقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں نشدو ہم گواہی دیتے ہیں انکل رسول اللہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں واللہ یعلم اللہ کو پتہ ہے انکل رسول بے شک آپ اس کے رسول ہیں واللہ یشدو اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین کہ منافق لکازیبون جھوٹے تو اب دیکھیں کازیبون کس کی جمع ہوئی کازب کی کازب جھوٹا اس کی جمع کازیبون سادک کی جمع سادکون کلیر ہوگی مولم کی جمع مولمون مدرس کی جمع مدرسون الحمدللہ امید کرتا ہوں کہ بات جو ہے کلیر ہوگی تو جمع سالم مذکر میں پھر آپ نے حرکت کی طرف نہیں جانا اراب پہچاننے کے لیے حرکت نہیں ساؤنڈ ابھی تک جو ہمارے سامنے بات آئی ہے واحد اسم اسے ہم حرکت سے پہچانیں گے چاہے وہ منصرف ہے چاہے وہ غیر منصرف ہے ٹھیک ہے لیکن جب مصنع آیا تو مصنع وہ حرکت سے نہیں آپ نے دیکھنا آنی اور اینی دو ساؤنڈ اب جمع کی بات ہو رہی ہے جمع سالم کی بات ہو رہی ہے تو جمع سالم زور کس پہ دیروں میں سالم پہ کیونکہ مقصر میں ایسا نہیں ہوگا جمع سالم میں آپ نے مذکر کو حرکت سے نہیں ساؤنڈ سے پہچاننا ہے اور وہ ساؤنڈ کونسی ہیں اونہ اور اینہ کی ساؤنڈز ہیں اونہ حالت رفع اور اینہ حالت نصب اور جر تو خالدونہ فیہ یا خالدین فیہ دونوں طرح قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے تو معنی دیکھیں وہ ہی ہیں تو یہی اعراب ہے کہ معنی کی تبدیلی کے بہر اسم کی حالت یا شکل کی تبدیلی کو اعراب کہتے ہیں لیں جی اب ہم آتے ہیں جمع سالم مونس کی طرف مسلم ہمارا مذکر تھا مسلم کی معنیس کیا ہوگی ہاں جی دیکھیں یہاں وہی فارمولا پھر پکا ہو جائے گا کہ مذکر سے معنیس بنانے کا کیا طریقہ ہے آخری حرف کو زبر دی جاتی ہے اور گولتا لگا دیا جاتا ہے مذکر سے معنیس یہی رول ہے نا تو یہ کیا بن گیا مسلمہ اور کافر سے کافرہ کلیر اب مونس اسم سے ہم نے جمع سالم کیسے بنانا ہے بہت آسان اسم کے آخر میں جو گولتا آ رہی ہے اور یہی سب سے بڑی علامت ہے مونس کی ایسی ہے نا اس گولتا کو ہم نے دینا ہے ہٹا اس کو نکال دینا ہے پیچھے کیا بچا جی پیچھے کیا بچا مسلمہ ایسی ہے نا کافرہ میں سے گولتا ہٹا دینا ہے پیچھے کیا بچا کافرہ گولتا ہٹا دی اور گولتا ہٹانے کے بعد علف اور لمبیتا دو پیش کے ساتھ لگا دینا گولتا ہٹائی گولتا ہٹانے کے بعد علف اور لمبیتا دو پیش کے ساتھ مسلمات اب ان دونوں کی پرننسیشن میں فرق ہے یہ ہے مسلمات میں جو دیکھیں ادا کر رہا ہوں مسلمات اور مسلمات اگر آپ نے مسلمات اسے بول دیا تو یہ یہ نکلایا اور اگر آپ نے اس کو مسلمات بول دیا تو یہ نکلایا تو دیکھیں صرف آواز کے لمبا چھوٹا ہونے سے معنی میں فرق پڑھ رہا ہے مسلمات ایک مسلمان مونس مسلمات دو سے زائد دو نہیں دو سے زائد کیونکہ دو کے لئے کیا ہے مسلمات تانی دو کے لئے اور آپ نے پورا جو ہے وہ انتظام کیا ہے کہ کہیں بھی معنی میں گھڑ بڑھنا ہو پائے کوئی کہیں جی یہاں زیادہ مراد ہیں دو آ گیا تو وہاں پر دو ہی مراد ہیں جہاں زیادہ آ گیا تو وہاں دو مراد نہیں ہے بلکہ زیادہ ہی مراد ہیں تو کافرہ اس سے کیا بن گیا جی کافرہ تن جی منافق کی مونس کیا ہوگی منافقہ تن اب کافی ساری منافق مونس بنائیں آپ نے جمع تو نہیں بولی پہلے باہد بولا ہے نا ہاں جی منافق منافقہ یعنی منافقہ تن اور اس کی جمع منافقات آبد کی مونس آبدہ اور آبدہ کی جمع آبدات کلیر جی اسی طرح خالد اس کی مونس خالدہ اور خالدہ کی جمع خالدات کلیر ہو کیا جی تو یہ تھا آپ کا جمع سالم مونس اور حالت رفع اس لئے میں اس کی نیچے رکھا اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کہیں گے چلو آپ پسانی ہوئی کہ اب ہم حرکت سے پہچان لیں گے یعنی جمع سالم مونس کو پھر ہم حرکت سے پہچان لیں گے لیکن نہیں اس لئے کہ مسلمات اور حالت نصب اور جر جو ہے وہ ہے مسلمات اس میں تن نہیں ہے اس میں تن اور تن ہی ہے جی کافراتن کافراتن خالداتن خالداتن ناصراتن ناصراتن آبداتن آبداتن حامداتن حامداتن منافقاتن منافقاتن کلیر ہوگی آجی لینجی الحمدللہ ہمارے سامنے جمع سال مذکر اور مونس کی بات ہو چکی ہے جمع مکسر کو ہم لے جاتے ہیں اگلے لیکچر پر اب ہم پریکٹس کر لیتے ہیں جو لفظ دوں گا اس لفظ کی تینوں عرابی حالتیں واحد دوں گا میں آپ کو اس واحد لفظ کی تینوں عرابی حالتیں رفع نصب جر وہ بیان کریں گے پھر اگر وہ لفظ میں نے مذکر دیا ہے تو اس کا مونس بنا کر ٹھیک ہے اس کی تینوں عرابی حالتیں بتائیں گے پھر ان دونوں مذکر مونس کا مصنع بنا کر ان کی تینوں عرابی حالتیں بتائیں گے اور پھر ان مذکر مونس اسما کی جمع بنا کر یعنی جمع سالم بنا کر ان کی عرابی حالتیں بتائیں گے تو انشاءاللہ اللہ یہ آپ کریں گے تو آپ کا کونسیپ انشاءاللہ اللہ پکا ہو جائے گا جی سب سے پہلے کون اپنے آپ کو پیش کرے گا جی ماشاءاللہ جی دو ہاتھو کھڑے ہوگے پہلے جی جی گلزان صاحب سائم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سائم کے معنی ہوتے ہیں روزہ رکھنے والا سائم کیسے کہتے ہیں روزہ رکھنے والا جی یہ بتائیں آپ لفظ مذکر ہے یا محننس پہلے یہ بتا دیں ہاں جی میں نے کیا دیا رکھنے والا تو لہٰذا بہرحال سائم اس کی تین اور عرابی حالتیں ماشاءاللہ اور حالت نصہ میں انہوں نے بتایا جی دو زبر کے بعد میں ایک علیو بھی لگاؤں گا ضرور لگاؤں گا ٹھیک ہو گیا اچھا جی سائم کی محننس کیا ہوگی سائم اور سائمہ کی تین اور عرابی حالتیں سائمہ تن سائمہ تن سائمہ تن ماشاءاللہ تین اور عرابی حالتیں ہوگی حالت نصہ میں دو زبر کے بعد علیو لگے گا نہیں لگے گا اس لئے گولتا آگئی دیکھیں بار بار وہی باتیں آنی ہیں ماشاءاللہ آپ کو عربی آنی شروع ہوگی ہے سائم کا ایک سائم اس سے دو سائم بنائیں سائم آنی سائم آنی کونسی عرابی حالت ہے حالت رفع نصہ پر جر کیا ہوگی نصہ پر جر سائمہ تو سائم آنی سائمہ سائمہ اچھا جی اس کے بعد سائمہ جو سائمہ تن تھا اس کا مصنہ دو سائمہ ہیں سائمہ تانی سائمہ تئینی سائمہ تئینی ماشاءاللہ سائم ایک روزہ رکھنے والا سائم آنی دو روزہ رکھنے والے دو روزہ سے مراد دو بندے روزے رکھنے والے اور کافی سارے روزے رکھنے والے سائی مونہ حالت نصبر جر سائی مینہ سائی مینہ سائی مہ کی جمع سائی ماتن سائی ماتن اور حالت نصبر جر سائی ماتن سائی ماتن کلیر جی آپ کون بیان کرے گا جی جی ماشاءاللہ ہاں جی آپ جو ہاتھ نہیں کھڑا کریں میں ان سے پوچھوں گا ہاتھ زیادہ کھڑے ہونے شروع ہو گئے تو جی آپ جی آپ سے لحظ میں آپ کو دے رہا ہوں بہت آسان پہلے ہوا ہوئے لیکن آپ کے لئے خصوصی مسلم مسلمن مسلمن مسلمی ماشاءاللہ مسنہ بھی ساتھ بنا دیں جمع بھی بنا دیں مسلماتن سوری سوری مذکر بولا ہے نا مذکر کو پہلے کور کر دیں اس کا مسنہ جمع پھر مونس کی طرف آئے ہیں پھر مونس کا پورا کور کر دیں جی مسلماتنی مسلم سے دو مسلمان مسلمانی مسلمانی مسلمہینی 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 ہاں جی بول دے تاکہ تینوں حالتیں آجیں جی اور جمع مسلم مونی مسلمانی مسلمانی وہ تو مسنہ ہو گیا نا اب جمع مسلمونہ مسلمونہ ماشاءاللہ مسلمونہ آگے نہ سبر جر مسلم مہین ان کی نہیں سننی گئے آپ کو کنفیوز کریں گے مسلمونہ نہ سبر جر مسلمونہ مسلمینہ اور پھر مسلمینہ ماشاءاللہ کلیر ہو گیا اب جرہا یہ دو تین تین چھے اور تین نو الفاظ جرہا تیزی سے بولیں شاہبش مسلمان مسلماتن مسلماتن مسلمان تین ٹھیک ہے مسلمہ مسلمانی مذکر سے مونس مونس سے مذکر آگے نا مسلمانی جی مسلمانی مسلمہینی 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 مسلمہ مسلمونی مسلمونہ 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 مئینی مسلمینہ مسلمینہ تیزی سے یہ نو الفاظ جی جناب جی پیچھے 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 جی آپ آپ کوئی آپ کوئی کہہ رہا ہوں جی جی مسلم ہاں ہاں مسلمانی مسلمانی جی مسلمانی مسلمہینی مسلمینہ مسلمینہ دیکھیں آپ کے لیے حالت رف حالت نصف اور حالت جر اس میں پھر ہم رکھ لیتے ہیں واحد مسننہ جمع کلیر اور یہ سارے ہو جائیں گے ہمارے مذکر کے لیے کلیر ہو گیا پھر ہم آتے ہیں نیچے مونس کے لیے اس میں واحد مسننہ اور جمع جو واحد اس میں ہوگا ہمارے ساتھ ہم منصرف کی پریکٹس ہی کر رہے ہیں لہٰذا وہ آپ دیکھیں گے کہ دو پیش کے ساتھ آپ اسے شو کریں گے حالت رف میں حالت نصف میں آپ اسے دو زبر اور ایک علف کے ساتھ شو کریں گے اور حالت جر میں آپ اسے دو زیر کے ساتھ شو کریں گے کلیر ہو گیا جو مسننہ ہمارا اسم ہوگا اسے آپ آنی ساؤنڈ کے ساتھ اور حالت نصف اور جر میں اسے آپ اینی اینی ساؤنڈ کے ساتھ تو ہماری جمع مذکر کی ساؤنڈ ہوگی وہ ہماری ہوگی اونہ ساؤنڈ اونہ اور یہ ہوگی ہماری اینہ اینہ اور اس کو میں یہ حرکت کے لیے بتا دوں تاکہ آپ کو پریشانی نہ ہو یہ نیچے حرکت ہے یعنی زیر کے لیے کلیر ہو گیا واحد مونس اسم جو ہے وہ ہمارا پھر دو پیش کے ساتھ حالت نصف صرف دو زبر کے ساتھ اس لئے کہ گولتا اسم جو ہے اس کی ہم بات کریں گے ویسے تو بنت کا لفظ جو ہے وہ علف کے ساتھ ہی لکھا جائے گا لیکن اسے فوکس ہمارا جو ہے گولتا والے اسم ہے اور حالت جر میں دو زیر اس کو بھی میں شو کر دیتا ہوں لائن کے ساتھ یا چلیں ایسی رہنے دیتے ہیں اور مصنع میں آپ کے پاس یہ پھر وہی ساؤنڈ یہ بنجے گی آپ کی تانی کی ساؤنڈ جے ندیم صاحب آبید جے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جناب خالد خالدن خالدن خالدانی خالدین خالدون خالدین خالدہ 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 خالدس خالدادن ماشاءاللہ ماشاءاللہ مُنافق مُنا منا پہ پیش ماشاءاللہ جی آپ سے فاسک فاسک جی جی آپ کرتے ماشاءاللہ 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 میں نے پہلے آگے والوں سے پوچھا پیچھے والوں سے کہ پیچھے تک بھی پہنچ رہی ہے اب ادھر سے بھی ایک پیچھے والے جو کوئی صاحب ہیں جی آپ کو دیتا ہوں میں لفظ آپ آپ پیچھے نہ دیکھیں جی آپ ہی سٹوئنٹس میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے پلاس میں ٹیچر جب بھی کسی پوچھتا ہے وہ ہمیشہ پیچھے دیکھتا ہے کہ انہی سے پوچھا جا رہا ہے جی شاہد شاہدن شاہدہ شاہدے ماشاءاللہ شاہدہ شاہدہی شاہدہی جی شاہدونہ شاہد شاہدہی شاہدینہ شاہدینہ جی شاہدہ 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 یہ دیکھیں یہاں اچھا ہونا میں نے وہ حرکت نہیں لگے اس سے یہاں پر سارے کنفیوز ہونے ہیں کہ یہیں یہ دو زیر ہیں نو واحد اسم ہے مذکر ہے مونس اس کو حالت نصر میں دو زبر کے ساتھ ہی شو کرنا ہے آپ نے شاہدہ تن شاہدہ تن جی شاہدہ تانی شاہدہ تینی شاہدہ تینی شاہدہ تینی شاہدہ تینی شاہدہ تینی ماشاءاللہ واحد اسم مذکر ہو یا مونس ہو اگر وہ منصر اسم ہے تو اس کو حالت رفا میں دو پیش یہ بار بار میں اس لی زور دے رہا ہوں یہی سب سے اہم سبق ہے حالت نصر میں دو زبر علف لگنا یا نہیں لگنا اس کا رول آپ کو پتا ہے حالت جر میں دو زیر مسنہ اسم آجے چاہے وہ مذکر ہو چاہے مونس ہو آنی اور آنی ساؤنڈز جمع اسم آجے جمع سالم اور پھر جمع سالم اگر مذکر ہے تو اونہ اور اینہ دو ساؤنڈز اور اگر وہ مونس ہے جمع سالم تو پھر آتن اور آتن دو ساؤنڈز انشاءاللہ کل یا نیکسٹ جو بھی لیکچر ہوگا ہمارا اس میں ہم جمع مقصر پڑیں گے سبحانہ اللہم وابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفروکا وطوبئی لئے من علم فیہی وتعلم من اکرمہ فہو مکرم و جزاء الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن ترجم کرنہ 했습니다 یا نیکسٹ یا نیکسٹ نہ علم ترجم کریںéra بس اعطysz منطعہ اے سلکце ایک مصلحل بس احطا یا نیکسس